موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں بیعات کی جس کو آپ اردو میں بیعت کہتے ہیں یا اردو میں تو کیونکہ عین پروناؤنس نہیں ہوتا اس لئے آپ بیعت کہہ دیتے ہیں عربی میں آپ بیعہ کہتے ہیں کیونکہ تا آخر میں وہ مربوطہ ہے مفتوحہ نہیں ہے اردو میں مفتوحہ لکھا جاتا ہے تو ہم بیعت کہتے ہیں تو بہرحال لفظ بیعت کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا اطاعت میں آنا اہد وفا کرنا کسی سے اہد باننا کسی کی اطاعت کا اہد کرنا فرمابرداری کا اہد کرنا یہ معنی بیعت کے ہوتے ہیں لفظ بیعہ سے نکلا ہے خرید و فروخ بیچنا کیا بیچتی ہے آپ نے کہ میں اپنے نفس کی اطاعت نہیں بلکہ اب امیر کی اطاعت کروں گا تو یہ بیچنا جو ہے یہ بیعت اور بیعت میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے چاہے کسی عمر میں بیعت کی جائے کہ انسان کا دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ایک بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن آگے جس پر بیعت کی ہے وہ کہتا ہے نہیں یوں کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنی نہیں سننی اس کی سننی ہے اچھا بیعت کی اقسام بھی پھر علماء نے بیان کی ہیں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیعت کی تین ہی اقسام ہیں اصل میں بیعت کی چار اقسام ہیں وہ چار اقسام کیا ہیں ایک تو ہے بیعت اسلام جس کو آپ کہتے ہیں اسلام پر بیعت یعنی غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہوا تو اس وقت لی جانے والی بیعت کو بیعت اسلام کہتے ہیں اچھا اسی طرح ایک ہوتی ہے بیعت جہاد یعنی کہ اللہ کے لیے اپنے جان و مال سے جہاد پتال کرنے پر لی جانے والی بیعت حدیث میں جہاد پر بیعت کے علاوہ موت پر بیعت اور نسرت پر بیعت ان کا بھی ذکر آیا ہے جو در حقیقت بیعت علی الجہاد ہی اسی کی صورتیں اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ ہے بیعت الخلافہ خلافت کی بیعت یعنی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے پر بیعت کرنے کو کہتے ہیں بیعت خلافت کا آغاز پہلی مرتبہ سقیفہ بن سعیداز میں ہوا جس میں مہادرین و انسار موجود تھے اور پھر اس کی تمام تفصیلات ہیں جو آپ صیرت نبی کے دروس میں سن سکتے ہیں پھر ایک چوتھی قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بیعت عمال ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور نیک عمال کا عظم کرنے پر لی جانے والی بیعت کو بیعت عمال کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام صحابیات سے ان کے اسلام اور جہاد پر بیعت ہونے کے باوجود عمال کے لیے الگ سے بیعت کی جس کے اندر پھر مختلف اقسام موجود ہیں اس پر میں آپ کو الگ سے تفصیل دوں گا لیکن آج میں آپ کو صرف بیعت کا مطلب سمجھانا چاہتا تھا اور بیعت کی اقسام سمجھانا چاہتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو چوتھی قسم ہے بیعت عمال اسے بتایا نہیں جاتا اور یہ تصور دیا جاتا ہے کہ بیعت عمال جو ہے وہ بیعت تصوف ہے یا بیعت طریقت ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اور یہ کہ شریعت میں تو صرف یہ پہلی تین قسم کی بیعت موجود ہیں یہ فکر اور سوچ ہی غلط ہے حادث مبارکہ آثار صحابہ اور تاریخ اسلام میں جس طرح بیعت اسلام بیعت جہاد اور بیعت خلافت کا ذکر ہے اسی طرح بیعت عمال کا بھی ذکر اور بیعت تصوف در حقیقت یہی بیعت عمال ہی ہوتی ہے اور پھر اس سے یہ اہد لیا جاتا ہے کہ ہم بد عمالیوں سے میں دور رہوں گا اور نیک عمال کا کار بند رہوں گا تو جو چیز عادیت سے بھی ثابت ہو آثار صحابہ سے بھی ثابت ہو اور پھر اسلامی تاریخ بھی اس کے اوپر گواہ ہو تو وہ اسلام سے خارج کیسے ہو سکتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں